اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کو اسٹریسان آشیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو والٹیک دوستو اس ویڈیو کے اندر میں اس کی انباکسنگ کرنے والا ہوں ٹی پی لنک کا جو ڈیکسٹوپ سویچ ہے اس کے بارے میں یہ جو ہے ہم نے پرچیز کیا ہے ستائیس سو روپے کا اور ایزیلی مل جاتا ہے ایویلیبل ہے اس سے آپ جو ہے اپنے کنیکشن کو بڑھا سکتے ہیں جو بھی آپ کے آفیسز میں نیڈ ہو یہ اس کے بیک پہ ہے ڈیکسٹوپ گیم کنسول نی ایس اور آئی پی ٹی وی بھی کنیکش ہو جاتا ہے اس سے تو سمپل اس کے لگانے کا کوئی اتنا مشکل پروسیجر نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی انٹرنیٹ کی وائر ہے یہ مین انٹرنیٹ آرہا ہے آئی ایس پی سے اور یہ آپ کے راوٹر میں چلا جائے گا جو کہ آپ کا نورملی راوٹر لگا ہوتا ہے اس سے اس میں جانے کے بعد آپ کے پاس تقریباً چار پورٹ ہوتی ہیں جو چار پورٹ ہوتی ہیں وہ اکثر بیشتر لوگوں کی فل ہو جاتی ہیں آفیس اس میں تو بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے تو جب وہ فل ہو جاتی ہیں چار پورٹ تو آپ کو اور لگانے کی نیڈ ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ سویچ لگتا ہے اب چار پورٹ جو ہے اس میں سے آپ نے تین پورٹ میں جو ہے اپنا جو بھی نارمل ڈیک شپ کنیکشن ہے وہ لگانا ہے ایک پورٹ کو آپ نے اس سے کنیک کرنا ہے اس سے کنیک کرنے کے بعد اس میں سے آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی اور پورٹ کی تو یہاں سے آپ اور کنیکشن دے سکتے ہیں تو اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے کا ہے یہ اس کے فیچرز ہیں ہاف اور فل ڈپلیکس اور میک ایڈرس لرننگ آرٹو نیگوشیٹنگ پورٹ آرٹو ایم ڈی آئی فینلیس ریزائن اور پیکیج جو ہے وہ ایٹ پورٹ کا ہے ہنڈر ای بی بی ایس کی سپیڈ ہے ڈیکسٹوپ سویچ ہے اور اس کا مارڈ اللہ میں لکھاوا ہے اس کے اندر انسٹالیشن گائیڈ بھی مل جاتی ہے سپیسیفیکیشن جو ہے اس کے سٹینڈر پروٹوکول آئی ای 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 ہے ایٹ ایٹ ایرو ٹو کا اور پورٹ جو ہے وہ ایٹ ہے اور ہنڈر ای ای بی ایس کی یہاں پہ سپیڈ مل جاتی ہے پاور ایلی ڈی پر یونٹ لنگ ایکٹ ایلی ڈی اور پر پورٹ سویچ کیپسٹی جو ہے ون پوائنٹ سکھ گیگا بائٹس کی ہے نون بلوکنگ ٹھیک ہے جی ڈیمنشن جو ہے اس کی وہ ساری منشن ہوئی ہوئی ہے یہ ان کا کیو آر کوڈ ہے ٹپلنگ والوں کا تو جلدی سے اس کو انباکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہم دکھا سکیں انباکسنگ میں تھوڑا سا ایشو مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ سے کیمرا پکڑنا اور ایک ہاتھ سے آپ کے لئے انباکسنگ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو میں اس کو انباکس کرتا ہوں تاکہ آپ کو پراپر دکھ سکیں کہ ہم کس طریقے سے اس کو انباکسنگ کر کے نکال رہے ہیں اور کیا پروڈیکٹ ہماری ایکچول میں نکلتی ہے اندر سے جو کہ آپ لوگ کے سامنے ہیں اس کو جلدی جلدی کھول لیتے ہیں تو یہ ہمارا جو ہے انباکسنگ ہو چکا ہے ہم نے اس کو کھول لیا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے باکس سے نکالتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اوپر مینویل گائیڈ مل جاتی ہے اسٹرولیشن کی جو کہ آپ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں باننا ایک نارمالی پروٹوگول جو اسٹرولیشن کا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں پھر ہم اس کو کھولتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارا یہ سویچ رکھا ہوا ہے یہ ہمارا یہاں پہ چھوٹا سا سویچ رکھا ہوا ہے اس کو ہم نکال دیتے ہیں یہ ہمارا سویچ آگیا اس کو ہم کھولتے ہیں یہ ہمارا سویچ ہے یہ دیکھیں یہ سویچ ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھیں گے تو یہ نمبر سے لکھے میں ہیں پورٹس کے آپ کو اگر یہ دیکھیں یہ پورٹس کے نمبر لکھے میں ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ٹیپلین کا لوگو منشن ہے اور یہاں پہ اس کی پورٹس آ جاتی ہیں آٹ کی آٹ تین چار چھے آٹ یہ اس کا مارڈل اور سیریل نمبر تمام چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھ جاتی ہیں یہ ایک نورمل سویچ ہے اور یہ آپ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اور باکس میں ہمیں کیا مل جاتا ہے جو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں باکس میں ایک ادد اس کا ایڈپٹر مل جاتا ہے جو کہ یہ ایڈپٹر ہے اس کا اور باکس میں کچھ ہے ایک اور ایڈپٹر موجھے لگ رہی ہے یہ کسی اور زبان میں ایڈپٹر ایڈپٹر نہیں بگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہمیں گزیر میں دیکھ دیتے ہیں باکس داخل گزیر ہم Remote اور کچھ نہیں ہے واپس میں آپزیر لگ رہی ہے یہ اس کا ایڈپٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایڈپٹر اس کے پیچھے اس کی پورکس کے اوپر اس کی سپیسی فیکیشن لکھی ہوئی ہیں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ ٹپلنگ کا اڈپٹر ہے اور اس کی جو پورٹ ہے وہ یہ والی ہے یہ دیکھیں یہ سمپل سی ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پر یہ لگ جائے گے اور یہ آپ کا سوچ آن ہو جائے گا سمپل اور آپ نے یہاں پر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر آپ نے مین لائن دے دینی ہے جو آپ کے مین راوٹر سے آ رہی ہے اور پھر یہ ساری جو پورٹس ہیں یہ آپ کی ایزی لی دوسرے نیٹ ورک کو پھیلانے میں بہت زیادہ کام آئیں گی یعنی کہ آپ ان پورٹ سے دوسرے پیسیز میں اپنا انٹرنیٹ کنیکشن دے سکتے ہیں تو یہ چھوٹا سار انباکسنگ تھی اس چھوٹے سے سوچ کی تو دوستر امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو پلیز اس سے لائک کیجئے اور آپ کا کچھ حوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں this is Aysan signing off اللہ حافظ